سندھ جی نالواری عدیب شاعر کالم نگار صحافی ڈراما نگار شمشیر الحیدری جی اجی چھہی ورسی ملائی پہ بنی یہ والی ساس نصفن اے شخصیت بابتی سون تھا علی آبچی ریپورٹ سندھ جی عدب شاعری صحافت ڈراما نگاری این کالم نگاری جی میدان میں جکہ نلالا ناؤں موجود آئیں انہوں میں شمشیر الحیدری بھی پانچی الگ سنجان رکھے تھو شمشیر الحیدری پندران سپٹمبر 1932 میں بدین زلے جگہ اٹھا کڑھن میں اکھیوں کھولیوں پرائیمری ہیں سیکنڈری تعلیم بدین زلے میں ہی پرائی شمشیر الحیدری 1932 میں ایم اے سندھی جو امتیان پاس کے شمشیر الحیدری ہوتا ہے ہر فن مولا لکھے ہوئیں دو پر شاعری جی میدان میں بہو پانچ مٹ پان رہوا ہے ہنہ جی گیتن میں پیار محبت ہیں پانچی دھرتی سان محبت جو گھنوں اظہار ملے تو شمشیر الحیدری پی ٹی وی لائے کے اترائی سندھی ہیں اردو ڈراما لکھیا سندس تجمہ کل مشاعروں گیت منظر جی نالے سان چھین مینے نینت آئی پی ٹی وی تحلن دو رہو جی کو ڈرادو مشہور چھو جی میں سندھی لوگ گیتن کھے اردو میں پیش کرو گئے ہو شمشیر الحیدری سندھی فلم بے زباندار پن گیت لکھیا جرین تسندس شاعری جو مجموع لاٹ 1932 میں شاہد ہو شمشیر کاک جنالے سان کے ناٹک پنے لکھو جو کتابی صورت میں بچھپچی چکوا ہے شمشیر الحیدری بسو کھان وردی کا کتاب ترجموں کے آہن شمشیر جسمانی طورت دہہ آگست 2012 ایسی میسان کا بچھڑی بواہی پرسندس کل کلمی پور ہو عجیب بواسان کے انجی یاد ڈیارے رہوائے جنالے سنوائی خبر ناسی ٹھلو میں خان کی اسکول انتظامیہ پارا وادو فیس وٹن کلاف والدین پارا احتجاج مظاہروں کے فیو ٹھلو میں خان کی اسکولن میں وادو فیس وٹن کھا شہرین جو کامریٹ لیاقت سر کی آئیں واجد سر کی جی اکوانی میں احتجاج مظاہروں کے پریس کلب بگیا احتجاج مظاہروں کے نارے باسی کے فیوئی احتجاج کنرن جو چمڑھوں تو ٹھلو جی خان کی اسکول انتظامیہ پارا ودی کا فیس وٹی پہی ونی جی کا شاگردن سناہ انصافیہ ہے احتجاج کنرن یہ مطالبکت وادو فیس وٹن کلاف والدین